یہ کہانی ایک گھنے جنگل کی ہے جہاں سبھی پکچھی اپنا جیون خوشی خوشی جی رہے تھے نہ ہی انہیں بھوجن کی کمی تھی اور نہ ہی پانی کی سبھی پکچھی پہلے تو بہت خوش تھے پر ان کی خوشی گم میں بدل رہی تھی جب سے اس جنگل پر ایک چیل کی نجر پری تھی تب سے اس جنگل کی سانتی ختم ہو گئی تھی اس چیل کو برے پکچھی کے بجائے چھوٹے پکچھی کا ماس اچھا لگتا تھا اس لیے وہ آئے دن کسی نہ کسی پکچھی کے بچے کو اٹھا کر لے جاتی اور اسے کھا جاتی پکچھیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی وہ کیا کرے ایسے ہی وہ سبھی پکچھی پریسانی میں بیٹھے ہوئے تھے اب ہم کیا کرے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے اس چیل سے میرے تو انڈے بھی ہونے والے ہیں اور مجھے تو یہ غم ابھی سے ہی کھائے جا رہی ہے پتہ نہیں میرے آنے والے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا اس سے تو اچھا ہے وہ چیل ہمیں ہی کھا جائے وہ چیل بہت چالاک ہے وہ جانتی ہے کہ وہ اگر ہمیں کھائے گی تو اسے ہر روج ماس کہاں سے ملے گا وہ ہمیں نہیں کھائے گی وہ ہمارے بچے کو ہی کھایا کرے گی ہمیں اس سمسیا کا کوئی اپائی ڈھونڈنا ہوگا ورنہ یہ چیل ایسے ہی ہمارے ننھے پکچیوں کو کھاتی رہے گی ویسے میرے پاس ایک ایڈیا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو کبوتر جلدی سے بتاؤ ہمیں پسند ضرور آئے گا ہم ایسا کرتے ہیں جس جس پکچی کے انڈے ہونے والے ہیں وہ گھنے پیرو پر جا کر انڈے دے اور جب تک ان انڈوں سے بچے باہر نہ نکل آئے اور جب تک برے نہ ہو جائے تب تک وہ وہیں رہے اور بانکی کے پکچی انہیں وہیں بھوجن دے آیا کریں گے ایسے ہمارے بچے سرکشت رہیں گے اور چیل کو پاتا بھی نہیں چلے گا کبوتر یہ تو تم نے کافی اچھا اوپائی بتایا ہے اور بل بل کے انڈے ہونے والے ہیں ہم دونوں ہی گھنے پیرو پر چلے جاتے ہیں اور آپ دونوں بھوجن دے دیا کرنا ایسے سب ہی پکچی مان جاتے ہیں پھر چریا اور بل بل گھر نے پیرو پر چلی جاتی ہے اور وہیں رہنے لگتی ہے ایسے ہی کچھ دین گجر جاتے ہیں چل ہر روج آتی لیکن اب اسے نہ تو کسی گھوشلے میں انڈا دکھائی دیتا اور نہ تو چھوٹا پکچی یہ ان پکچیوں کو کیا ہو گیا ہے کہیں کوئی مجھ سے چلاکی تو نہیں کر رہی ہے لیکن میں بھی یہ جان کر رہوں گی کی ماملہ کیا ہے چیل بسے میں ان پکچیوں کے پاس جاتی ہے یہ جو تم سب میرے ساتھ ڈرامے بادی کر رہے ہو میں سب جانتی ہوں سنسج بتاؤ کی تمہارے بچے کدھر ہے نہیں تو میں ابھی تم سب کو کچھا چبا جاؤں گی چیل جی ہماری کیا اوقاد جو ہم آپ کے ساتھ ڈرامے باجی کرے کافی سمیں بیٹھ گیا ہے لیکن ہم میں سے کوئی بھی پکچی انڈا نہیں دیا جب انڈا ہی نہیں دیں گے تو بچے کہاں سے آئیں گے میں آج یہیں بیٹھی رہوں گی پھر دیکھتی ہوں کی ڈال میں کیا کالا ہے پھر چیل وہیں بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف چیریہ اور بل بل کے انڈے سے ایک ایک بچہ باہر آ چکا تھا اور وہ تھوڑے بڑے بھی ہو چکے تھے لیکن ابھی ان کے پنک نہیں اتنے بڑے ہوئے تھے کی وہ ٹھیک سے اُر پاتے میرا بیٹا اب کچھ ہی دنوں میں اُر نہ سیکھ جائے گیا پھر میری ساری چنتہ ختم ہو جائے گی لیکن مممہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اُر سکتا ہوں اتنا کہہ کر چیریہ کا چھوٹا بچہ اپنے گھونسلے سے باہر نکل آتا ہے اور بجلی کی رفتار سے گھنے پیرو سے نکل جاتا ہے چیریہ کا تو جیسے سانسے ہی رک جاتی ہے وہ اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے کککو کککو بیٹا رک جاؤ بیٹا باہر بہت خطرہ ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی لیکن وہ بچہ تو اُرتا ہی جا رہا تھا اور وہ اُرتے اُرتے اسی طرف آ گیا جہاں وہ جالیم چیل بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے چیریہ بھی آ جاتی ہے ہم تاجہ تاجہ ماس تو یہ چلاکی کر رہے تھے تم سب پکچھی آج تو مجھا ہی آ جائے گا چیل پلیز میرے بچے کو مت کھانا اس کی جگہ تم مجھے کھا لو اچھا تم مجھے اتنی بے کوپ سمجھتی ہو اگر میں تمہیں کھا لیا تو مجھے ایسا تاجہ ماس کیسے ملے گا ایسا کہا کر وہ چیل اس بچے کی طرف بڑھتی ہے لیکن وہ ننہ چیریہ کا بچہ وہاں سے اُڑ جاتا ہے وہ آج پہلی بار اُڑتا ہے لیکن وہ بچہ آبھی ہی کافی اچھا اُڑ رہا تھا پھر کیا تھا وہ بچہ آگے آگے اور وہ بڑھی چیل پیچھے پیچھے لیکن چیریہ کے دل کا حال کوئی نہیں جانتا تھا وہ تو بس اپنے بیٹے کو موت کے موہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ ننہ پکچھی کوئی آم پکچھی نہیں لگ رہا تھا وہ تو ایسے اُڑ رہا تھا جیسے مانو اولمپک میں ریس کر رہا ہو اب تو وہ بیچاری چھیل بھی تھک چکی تھی کیونکہ وہ بڑھی جو ہو چکی تھی پھر وہ بچہ اُڑتا اُڑتا ساغر کی طرف چلا جاتا ہے باقی کے پکچھی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے پھر وہ بچہ ساغر کے کنارے ایک پیر کی اور گیا اور وہ اچانک اپنا روخ بدل لیا اور وہ سیدھا اُپر کی اور گیا لیکن وہ چھیل بوڑھی ہونے کے کارن اپنا ڈائریکشن چینج نہیں کر پائی اور سیدھا اُس پیر سے ٹکرا کر ساغر میں گر گئی وہ چھیل کافی تھک گئی تھی اور اُس کا پنک بھی گیلا ہو چکا تھا جس کارن وہ اُس پانی سے نہیں نکل پا رہی تھی بچہو بچہو کوئی مجھے بچہو لیکن ڈر کے مارے کوئی بھی پکچھی اُسے نہیں بچاتا اور وہ چھیل اُس پانی میں ڈوب کر مڑ جاتی ہے اور وہ چھیل اُس پانی میں ڈوب کر مڑ جاتی ہے اور وہ چھیل سبھی پکچھی بہت خوش تھے کیونکہ اُسے ایک مصیبت سے چھٹکارہ جو مل چکا تھا پیارے دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کریں چلو بچوں گھر کے اندر چلو سارا کام ہو گیا کالو بھائیہ آ جاؤ گھر کے اندر کالو کو وہاں گھر کے اندر سب سے پہلے آتا ہے اور چریہ اپنے بچوں کو ساتھ لینے کے لیے جیسے ہی مورتی ہے تو وہ چریہ کو ایک جور کی لات مارتا ہے جس سے چریہ جمین پر گر جاتی ہے تو کتنی نان سمجھ ہے چریہ تجھے آج تک میری پہچان نہیں ہوئی یہ گھر اب میرا ہے تو اپنے بچوں کو لے کر بھاگ جا یہاں سے اس مجبوط گرم گھر میں اب صرف میں ہی رہوں گا اب جنگل میں ہر روز تیج ورسہ ہو رہی تھی جنگل کے سبی پکچھی اس بارس کے کارن پریسان ہو چکے تھے بچوں ایدھر آ جاؤ اس برے سے پتے کے نیچے آ جاؤ مممہ ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے ہمارا گھر کب بنے گا بس ہو ہی گیا گریہ بیٹی آپ بس کککو کا دھیان رکھو میں کچھ لکریہ اور سوکھی گھاس ڈھونڈ کر ابھی لاتی ہوں گھر کو گرم رکھنے کے لیے چیریہ تیج بارس میں گھر بنانے کے لیے لکری اور سوکھی گھاس ڈھونڈنے چلی جاتی ہے وہ جا رہی تھی تو راستے میں اسے کالوکووہ ملا جو ایک پیر پر بیٹھا بارس میں بھینگ رہا تھا چیریہ اسے کہتی ہے کالوکووے اتنی تیج بارس میں تم کیوں بھینگ رہے ہو تمہیں سردی لگ جائے گی تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو میری بیبی نے مجھے گھر سے نکال دیا وہ مجھے بولتی ہے کہ میں ایک نمبر کا نکمہ ہوں اور اس کے کسی کام کا نہیں ہوں اس لیے میں یہاں باہر پر آؤں کسی کو میرا کوئی پروا نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو تم میرے ساتھ چلو کالوکووے میرا گھر بس بنی گیا ایک رات ہمارے گھر گجار لینا تو کم سے کم تمہیں سردی تو نہیں لگے گی اور تم سردی سے تو بچ جاؤ گے کالوکووہ چریہ کی بات مان لیتا ہے اور وہ دونوں گھر بنانے کے لیے لکریہ اور سوکھی غاس لے آتے ہیں چریہ اس لکریہ اور سوکھی غاس سے گھر کو مجبوط بناتی ہے چلو بچوں گھر کے اندر چلو سارا کام ہو گیا کالو بھائیہ آ جاؤ گھر کے اندر کالوکووہ گھر کے اندر سب سے پہلے آتا ہے اور چریہ اپنے بچوں کو ساتھ لینے کے لیے جیسے ہی مورتی ہے تو وہ چریہ کو ایک جور کی لات مارتا ہے جس سے چریہ جمین پر گر جاتی ہے تو کتنی نان سمجھ ہے چریہ تجھے آج تک میری پہچان نہیں ہوئی یہ گھر اب میرا ہے تو اپنے بچوں کو لے کر بھاگ جا یہاں سے اس مجبوط گرم گھر میں اب صرف میں ہی رہوں گا بے حکوف چریہ ایسا کہا کر کالوکوہ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے بیچاری چریہ اب اس کے بچوں رو رہے تھے اور تیج بارس میں بھینگ رہے تھے کالوکوہ دروازہ کھول یہ میرا گھر ہے اس بارس میں میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے اب میں کیا کروں مممہ مممہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اب ہم کہاں جائیں گے مممہ مممہ بھوک بھی لگی ہے چریہ بہت دکھی تھی وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اپنے بچوں کو ایک پیر کے کھول میں بیٹھا دیتی ہے بچوں تم دونوں یہاں سے کہیں مت جانا مممہ ابھی تم دونوں کے لیے کھانا اور گھر کا انتجام کرتی ہے چریہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے آنسو روکتی ہے اور ان کے لیے بھوزن اور گھر ڈھونڈنے نکل پڑتی ہے وہ اُرْتے اُرْتے گھنے جنگل میں آ جاتی ہے اور ایک پیر پر بیٹھ جاتی ہے اس بارس میں میں نے اس کووے کی مدد کی لیکن وہ کووہ تو تھارا ہی کالے دل کا میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ کووہ میرے ساتھ ایسا کرے گا میرے گھر پر کبجہ کر کے بیٹھ گیا وہ کالو کووہ اب میں اپنے بچوں کے لیے گھر کہاں سے لاؤں اور تو اور دانا بھی نہیں مل رہا کیسے میں ڈھونڈوں اپنے بچوں کے لیے دانا چیریا ادا تھی اور وہ رو رہی تھی تب چیریا کی نظر اپنے سامنے والے پیر پر 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 تھی ہے اس پیر پر ایک چیریا بیٹھی ہوئی تھی وہ چیریا مٹی کی رنگ کی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مہاں سے اُر پرتی ہے اور رانو اس کا پیچھا کرتی ہے اس چیریا کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک برے سے تلاب کے پاس آ جاتی ہے جو پانی کے بجائے مٹی سے بھارا ہوا تھا وہ مٹی کی چیریا بھی اس تلاب کے اندر چلی جاتی ہے یہ بھلا کیسے ہو چیریا سے بات کرنے لگتا ہے چیریا میں ایک جادوی مٹی کا تلاب ہوں جورت مند پکچیوں کو میں ایسے ہی اپنے پاس بلاتا ہوں تم اور تمہارے بچے بے گھر ہو چکے ہیں اگر تم اس تلاب میں سے کچھ مٹی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس مٹی سے اپنا گھر بناؤ تو تمہارا گھر تیج بارس تو کیا تُفان میں بھی اپنی جگہ سے نہیں ہیلے گا یہ سن کر چیریا بہت حیران تھی پر مٹی تو بارس میں تہس نہس ہو جائے گی تم بس میری مٹی کا چمت کار دیکھ نہ کیونکہ یہ مٹی کوئی معمولی مٹی نہیں ہے پھر چیریا اس تلاب سے تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے بچوں کے پاس چلی جاتی ہے وہ اس جادوی مٹی سے ایک گھر بناتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے کالوکوہ کے ہسنے کی آواز آتی ہے مرک چیریا بھلا اس تیج اور بھاری ورسہ میں تمہارا یہ مٹی کا گھر کب تک ٹکے گا تمہارا دماغ تو کہیں خراب نہیں ہو گیا چیریا کالوکووے کو نظر انداز کر کے اپنے گھر کا درواز بند کر لیتی ہے کچھ سمیے بعد وہاں جور کا تفان آتا وہ تفان اتنا تیز تا کہ اچھے اچھے گھر بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے پر چیریا کا مٹی کا گھر ابھی جگہ سے نہیں ہلا سچ میں وہ کوئی معمولی مٹی کا گھر نہیں تھا کالو کووا تو اس گھر کے اندر دب کر مر جاتا ہے تفان ختم ہونے کے بعد سب پک چیرانوں سے مدد مانگ آتے ہیں ہمیں اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو چیریا ہمارے گھر پوری طرح ٹوٹ گئے ہیں ہاں چیریا میرا بچہ بھی بیمار ہے کیا ہم تمہارے گھر میں کچھ سمی کے لیے را سکتے ہیں تفان پھر سے کب آ جائے کچھ بھی نہیں پتا آ جائیے آپ سب میرے گھر میں آ سکتے ہیں آپ سب کا مدد کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا پھر چیریا کے مٹی کے گھر میں سب پک شی آ جاتے ہیں اور وہ تیج باریس اور تفان سے سرک چھت تھے پھر سب پک بہت خوش تھے چیریا من ہی من اس جادوی مٹی کے طلاب کو سکریہ کرتی ہے